اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر رمجد فاروق آپ کو اتحاد کھالا جو فارمیسی ان ہیلتھ سائنسیس کے پلیٹ فارم سے فارمکالوجی کے سیکنڈ یئر کے لیکچن میں ویلکم کرتا ہوں یہ لیکچن نمبر تھرٹین ہوگا ہمارا ہم پڑھ رہے تھے آٹونومک نروس سسٹم اور اس میں ہم نے آجو ڈرگ پڑھنی ہے وہ فائزو سٹیگمین ہے اس سے پہلے ہم نے اسٹائل کولین پڑھی تھی اور آج ہم پڑھ رہے ہیں فائزو سٹیگمین فائزو سٹیگمین جو ہے نا وہ انڈریکٹ ایکٹنگ ہے اور ریورسیبل ہے یعنی ڈریکٹ ایکٹنگ کرتی ہے انڈریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہے وہ ریورسیبل ہے یعنی اس کا ایکشن واپس ہو سکتا ہے ریورس ہو سکتا ہے فائزو سٹیگمین یہ ایک نیچرل الکلائیڈ ہے ہم نے فارمک اگنوزی میں پڑھا ہوا تھا الکلائیڈ جو ہے نائٹروجینس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں الکلائیڈز جو پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں نیچرلی آبیلیبل ہے تو فائزو سٹیگمین اپٹین ہوتا ہے فائزو سٹیگمین وینینوسم پلانٹ ہے یہ یاد کرشری امین ہے یہ اس کا کیمیکل سٹکچر ہے یہ گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک سے ابزارب ہوتی ہے اور بلڈ برین بیریئر گراس کر سکتی ہے اور سین ایس کو بھی سٹیمولیٹ کر سکتی ہے یہ اس کی کوالٹی ہے وہ میکنزم ایکشن کے ہے جی فائزو سٹیگمین ریورسیبلی بلوک ایسی ٹیلکولین ایسٹریز یہ ایک نام یاد رکھنا ہے آپ نے ایک انزائم ہے ایسی ٹیلکولین ایسٹریز انزائم یہ کیا کرتا ہے یہ ایسی ٹیلکولین کو بریک کرتا ہے اصل میں ایسی ٹیلکولین جو ہے یہ ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے جو پری سنیپٹک اور پوسنیپٹک جو ہماری نروز ہیں وہاں پہ نرو وینڈنگ وہاں پہ اویلیبل ہے ایکشن پروڈیوز کرنے کے لیے تو یہ اس ٹیلکولین ایسٹریز اس ٹیلکولین کو بریک کرتا ہے تو ہم نے اس کام کو روکنا ہے بیسیکلی اور یہ ڈرگ اس میں ہیلپ فول ہے فائزو سٹیگمین فائزو سٹیگمین اس انزائم کو روک کے رکھتی ہے کہ یہ انزائم اس ٹیلکولین کو بریک نہ کرے یہ اس کو بیزی رکھتی ہے اس انزائم کو بیزی رکھتی ہے بلوگ کر کے رکھتی ہے فائزو سٹیگمین اس ٹیلکولین ایسٹریز کو سو اس ٹیلکولین جو ہے نیرو ٹرانس میٹر وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے دیکھس دس ایکشن انہانسیز دی ایسٹیل کولین ریسپانس بائی ایکٹیویٹنگ دا پوس سنیپٹک ریسپٹرز تو ایسٹیل کولین کا ریسپانس جائے نا وہ ایکٹیو رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے تو فائلو سٹیگمین کے ہے جی اس کا ایکشن دیکھ لیتے ہیں فائلو سٹیگمین ہے ایڈ وائیڈ رینج اف ایکٹس اس کے مسکرینک ایفیکٹس بھی ہے اور نیکوٹینک ایفیکٹس بھی ہے دونوں ریسپٹرز پہ کام کرتا ہے نیکوٹینک ریسپٹرز پہ بھی اور مسکرینک ریسپٹرز پہ بھی اور نیورو مسکلر جنگشن پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کا دوریشن او ایکشن جو ہے نا دو سے چار گھنٹے ہوتا ہے اور یہ جیسے پہلے بتایا ہے کہ can cross blood brain barrier اور سین ایس کو یہ سٹیمولیٹ کار سکتا ہے تو اس کے ہم therapeutic uses دے سکتے ہیں استعمال کیا ہیں اس کے hospital میں یا clinical use کیا ہیں تو this drug increase intestinal and bladder mortality intestinal کی tone کو increase کرتی ہے اور bladder urinary bladder اس کی mortality کو increase کرتی ہے اور یہ glaucoma کے treatment میں جو ہماری column ہوتی ہے سفید ہوتی ہے اس کی treatment میں بھی use ہوتی ہے اور meiosis produce کرتی ہے پھر meiosis کا مطلب ہے کہ آنکھ کی پتلی کا چھوٹا ہو جانا سکڑ جانا اور spasm پیدا کر سکتی ہے spasm میں use ہوتی ہے بسکلی تو phytostigmine جو ہے وہ اس کی جو overdose ہے جو ہوتی ہے anticholinergic drugs کی overdose ہے اس میں بھی use ہوتی ہے phytostigmine also use in the treatment of the overdose of drugs with anticholinergic action ایسی دوائیاں جیسے کہ ایٹروپین ایٹروپین کا جو antidote ہے وہ phytostigmine ہے ایٹروپین جو ہے anticholinergic drug ہے اور اس کا antidote phytostigmine دیکھا جائے phytostigmine کا تو اس کو جب high dose پہ دیں تو یہ کیا کرتی ہے cardiac output کو کم کرتی ہے وہ یہ death کر سکتی ہے اور اسی poisoning ہو جائے اور respiratory failure اس سے ہو سکتا ہے تو اس کو بڑا consciously use کرنا ہوتا ہے next drug جو ہے اس گروپ میں وہ ہے ecothiopate یہ indirect acting ہے اور irreversible ہے پہلے والی irreversible تھی اور یہ irreversible ہے دونوں میں یہ فرق ہے so ecothiopate کیا ہے جی یہ ایک synthetic organo phosphate compound یعنی laboratory میں synthesize کیا گیا organo phosphate compound ہے اور اس کی capacity یہ ہے یہ covalent bond کر لیتا ہے acetylcholine esterase کے ساتھ یہ پہلے بھی میں بتا ہے کہ acetylcholine esterase وہ enzyme ہے جو acetylcholine کو توڑتا ہے تو اس enzyme کو پہلے بھی ہم نے اس drug میں دیکھا کہ اس میزو stigme نے اور یہاں بھی یہ covalent ly بائنڈ کر گیا ہے اس enzyme کے ساتھ بیسکل انزائم کو آپ یاد رکھیں اس کو بلاک کریں گے تو esterase coline کا effect آئے گا تو this result in is a long lasting increase in esterase coline at at this result long lasting increase in esterase coline at all sites where it is released جہاں جہاں اس telcollein release ہوگی تو اس کا effect بڑھ جائے گا کیونکہ enzyme نہیں ہے جو اس کو توڑنا چاہا رہے تو انزائم اگر توڑے گا نہیں تو اس کا action برقرار رہے گا تو mechanism action دیکھا جائے تو اکو اکو افرائی is an or gona phosphate that covalently bind with acetyl coline esterase enzyme جو کہ stalcollein کو توڑتا ہے after binding this enzyme permanently inactivate enzyme inactivate ہو جاتا ہے restoration of stalcollein activity require the senses of new enzyme molecule اب new enzyme بنے گا تو پھر وہ stalcollein کو توڑ بائے گا پہلے سے produce جو enzyme اس کو بلوک کر covalently اور action دیکھا جائے کو تھو ہے پھر کا تو as stalcollein released جیسے ہی stalcollein released ہوتی ہے it does not destroy due to inactivation of stalcollein esterase اس enzyme کی روکنے کی ویعی سے وہ stalcollein destroy نہیں ہو گئی تو stalcollein get accumulated in the body body to exert both muscarinic effect and nicotinic miscarinic effect بھی ڈیو to muscarinic action muscarinic action کی ویسے کیا ہوگا meiosis ہوگی آنکھ ہی پتلی کا سکڑنا salivation توکہ زیادہ آنا sweating پسین آنا bradycardia blood pressure کا کام ہونا and vasodilation ہماری خون کی نیالیوں کا کھلا ہونا اور blood pressure کا کام ہونا یہ اس muscles کے اندر cramps آجاتے تھوڑک اور یا اس کا جو restlessness اور confusion ہے یہ effect ہے یہ nicotinic effect ہے اور next جو ہے نا اس کا دیکھا action دیکھا جائے تو یہ ophthalmic solution اس کا جو ہوتا ہے وہ use کیا تھا آئی میں chronic treatment کے لیے open angle glaucoma جو ہوتا ہے کالم ہوتی ہے open angle جو ہے اس کے treatment میں یہ ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا lecture آج ہم نے دو ڈریک پڑھی ہیں phyzo stig mean اور ecothiopheade تو یہ lecture یہ تھا تھا thank you very much شکریہ